اوزو باللہ من شیطان یا رجیم بسم اللہ الرحمن گیرم جماعت کے عزیز طالب سلام علیکم کال ہم نے بریج نارائن چاکوست کے حالات زندگی اور ان کی شہرہ نے خود ساتھ کیا ذکر کیا تو آج ہم ان کی نظم خاک ہند کی کچھ بندوں کا مطالعہ کریں گے اگر آپ پیج نمبر ایک سو بیاشی بیاشی نکالیں گے تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے خاک یعنی بٹی ہندو ہندوستان اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گماں ہے دریائے پیز قدرت کے لیے رواں تیری جبین سے نور خسن عدل آیاں ہے اللہ رہے زیب زینت کیا عوج عزو شاہ ہے ہر صبح یہ خدبند خرشید پرز یاقی پھر نو سے گونتا ہے چوٹی ہمالی کی اس خاک دل نشی کے چشمے ہوئے جاری چین و عرب میں جن سے ہوتی تھی آبیاری سارے جہاں میں جب تھا بحشت کا عبر جاری تاری چشم چراغ عالم تھی سرزمی بھاری چشم عدب نہ تھی جب یونان کی ان جمن میں تابا تھا مہر دانش میں وادی قہن میں گوتم نے آبرو دی اس میں دیکن پہن کو سرمند اس زمی بے صدقی کیا وطن کو اکبر نے جامعہ حجمت بخشا اس جمن کو اکبر نے جامعہ الفت بخشا اس جمن کو سیچا لو سے اپنی رانان اس جمن کو سب سور بیر اپنی اس خاک میں نہاں ہیں ٹوٹے ہوئے کھندر یا ان کی ہڑیاں ہیں عجیز طالبین لو تو خاک ہند پندر بریجنارہین چک بست کی ایک نظم ہے تو پندر بریجنارہین اس کا پورا نام ہے اور چک بست اس کا تقلس ہے تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تقلس وہ نام ہوتا جو شائر اپنی شائری میں یا اپنی گزلوں میں یا نظروں میں استعمال کرتا ہے اپنے پورے نام کے بدلے تو آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ تقلس وہ نام ہوتا ہے جو شائر اپنے اصلی نام کے بدلے اپنے شائروں میں استعمال کرتا ہے ہے جیسے سر سید احمد خان کا تقلس غالب ہے اس طرح ڈاکٹر سر محمد اقبال کا اقبال اور اس طرح دوسرے شورا کے تقلس ہوتے ہیں آپ پانچ شورا کے نام اور تقلس لکھیں تو اس میں کچھ نئے الفاظ ہیں جو میں نے بورڈ پر لکھیں تو آپ ان کی طرح دیان دیں تھوڑی ازل آغاز ابتداء اوج اروج بلندی وحشت گورہت معبد عبادت گاہ عبر بادل مہر آفتاب دانش اکر خرشید آفتاب سورج تو نظم کی مختلف حیثوں کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں تو جس نظم میں تین شہر والا مصرہ ہو تین مصروں کا بند اسے مصرس کہتے ہیں تو چار شہر والے کو مربع اور پانچ شہروں کا مخمص کہتے ہیں اس طرح چھ شہر والے مصرے کو چھ مصروں کے بند جو ہوتا ہے اس کو مصرس کہتے ہیں اور سات مصروں کا بند مصرہ آٹھ مصروں کا بند مصمن اور نو مصروں کا بند مقصہ اور دس مصروں کا معشہ تو یہ چھ مصروں کا بند اس میں خاکی ہند میں ہے تو اس میں چھ مصروں کے بند کو ہم مصدس کہتے ہیں یہ مصدس حیات میں یہ نظم ہے کونسی نظم خاکی ہند کس کی لکھی ہوئی شاواش پرنت بریج نہ رہا ہے چک بست چک بست اس کا تخلص ہے تو تخلص کے بارے میں پہلے بڑھتا چکا ہوں تخلص وہ نام ہوتا جو شاعر اپنے اصلی نام کے بدلے اپنے شعروں میں استعمال کرتا ہے تو ہم اس پہلے بند کی تشریف پہلے پڑھیں گے ہم اے خاکہن تیری عظمت میں کیا گماں ہے دریائے فیض قدرت تیری لئے رواں ہے تیری جمی سے نوری حسن عزل عزیان ہے اللہ ری زیب زینت کیا عوج وضو شاہ ہے ہر صبح یہ خورشید پرز یاقی کرنوں سے گونتا ہے چھوٹی ہمالے کی تو شاعرین چگوست اس میں فرماتے ہیں کہ اپنے ملک کی پاک ملٹی سے مقاطف ہو کر فرماتے ہیں کہ تو بہت ہی عظیم ہے تو بہت ہی عظیم اور تیری بڑائی میں کوئی شک نہیں ہے تیرے لئے قدرت کی بلائی کے دریاں ہمیشہ رواں دواں ہیں تجھ پر خدا کا قرم ہے تیرے ماتے پر عزل سے حسن کا نور زاہر ہے تیری شان و شوقت کا کیا کہنا تو اس کا یہ پہلا باند ہے خاکی ہند کا خاک یعنی مٹی ہند ہندوستان کی یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش اکٹھے اے ہی ملک تھا تو ان دنوں ہندوستان میں جنگ آزادی کا زور شور تھا تو اس مقصد کے لئے شورانی اپنا حصہ اس طرح ادا کیا کہ انہوں نے ایشی نظمیں اور گزلیں لکھیں جس سے دیش کے لوگوں میں ایک جلو بھلا بھلا اور جوش پیدا ہو تاکہ وہ اس جنگ آزادی محصہ لیں تو اسی بس مظر میں خاک ہند پرنیت بریج نارائن چک بس نے لکھی ہے جو آپ کے اس کتاب میں شامل ہے جو ہماری درسی کتاب ہے تو ہم اگلے اس کا مطالع کریں گے کھار کی ہند اگلا بان جو اس کا ہے دوسرا بان اس کھاک دل نشی سے چشمے ہوئی جاری چینو عرب میں جن سے ہوتی ہے آب یاری سارے جہاں میں جب تھا وحشت کا عبر تاری چشمو چراغ عالم تھی سرزمی ہماری چشمو عدب لتھی جب یونان کی انجمن میں تابا تھا مہر دانش اس وادی قہن میں تو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں چھے چھے باندھا ہے یعنی کہ چھے اس کو مزدس کہتے ہیں تو دوسرے شعر میں شاعر فرماتا ہے شاعر کی خیال کے مطابق یعنی کہ چکبست کے خیال کے مطابق اس ملک کی مٹی سے ایسے دریائے نکلے ہیں جنہوں نے چین عرب کو سیراب کیا ہے اس کھاک دل نشی کے چشمے ہوئی ہیں جاری چینو عرب چنگے ہوتی ہے آب یاری یعنی کہ جو جو دریائے یہاں اس کھاک سے اس ملٹی سے پیدا ہوئی تو چین اور عرب کی جن کو آب یاری کی یعنی کہ چین اور عرب کو سیراب کیا مراد ہے کہ جب ساری دنیا میں جہالت کے بادل چھائے ہوئے تھے اس ملک میں اس وقت بھی دنیا کی روشنی اجالہ کرتا تھا ساری جہاں میں تراشت عبر کا جاری چشمو چراغ عالم تھا سردیمی ہماری چشمو عدب یعنی یونان جب یونان کی انجمن میں تابان تھا مہر دانش اس وادی کون میں یعنی کہ جب یونان کی محفل میں ابھی علم و عدب کی شما روشن نہیں ہوئی تھی یعنی کہ یونان میں ابھی تک علم و عدب کی شما روشن نہیں تھی وہ اس اسے نواقب تھی علم و عدب سے تو اس وقت اس ملک میں عقل و حکمت کا سورج چمک رہا تھا یعنی کہ ہمارے ملک ہندوستان میں علم و عقل کا سورج چمک رہا تھا تو ہمارے یہاں علم عدب کی محفلیں ہوتی تھی جبکہ ابھی یونان میں ایسی کوئی محفل نہیں تھی شاعر کہتے ہیں کہ بھارت دنیا کی قدیم تحظیم میں سے ایک ہے اور یہ اس وقت علم و حنر کا گہوارہ تھا اس وقت جب دنیا میں جہالت اور اندرے کی میں ڈوبی ہوئی تھی سب سور بھی شمع عدب نے تھی یونان انجمن میں تابا تھا مہر دانش وادی قہون میں یعنی کہ اندرے میں ڈوبی ہوئی تھی تمام دنیا جالت میں ڈوبی ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہمارا ملک یعنی ہندوستان میں علم و حنر کا گہوارہ تھا جو کہ باقی دنیا کو روشنی سے آراستہ کرتا تھا تو امید ہے کہ کل ہم اس کے باقی بند پڑھیں گے ایک اور بند پڑھیں گے گوتم نے آبرو دی اس مہد کون کو سرمد نے اس زمین پر صدقے کیا وطن کو اکبر نے جائم علفت بخشا اس انجمن کو سیچا لو سے اپنے رانانے اس جمن کو سب سور بھیر اپنے اس خاق میں نہاں ہیں ٹوٹے ہوئے کھنڈر ہیں یا ان کی ہڑیوں کے ان کی ہڑیاں ہیں شاید اس برد میں فرماتے ہیں کہ بارت ایک پرانی عبادت کا جیسا ہے یعنی یہاں بہت پرانی مذہب زہر میں آئے ہیں اور ماتمہ گوتم بودھ نے اس ملک کو مزید عدد بخشی ایک نئے دھرم یعنی بتمت کی داگ بیر ڈالی گوتم نے آبرو دی اس مہد کون کو سرمد نے اس زمین کے صدقے وطن کیا گو تو یہ مذہب دنیا کے دوسرے ملک تک فیرہ اور شیخ سرمد جو بہت ہی ولی اللہ گزرے ہیں نے اپنے ملک کے آ کر اس ملک کو اپنایا اپنے ملک سے آ کر یہاں اپنایا اور اسلام کا یہاں اس نے پرچار کیا سرمد جیسے ولی اللہ نے یہاں اسلام کا پرچار کیا مغلبادشاہ اکبر اکبر نے اس ملک کے لوگوں کے محبت اور اکجیتی کا جام بانٹا اکبر نے جائم علفت بخشا اس انجمن کو یعنی اکبر نے یہاں علفت کا جام بانٹا یعنی کہ ان کو اکجیتی بخشی اکٹے کیا سبھی لوگ کی بلائی کو مجزہ رکھی اس نے ہندو مسلمان اور دیگر مذہب کو اکٹے کر رکھا ان کے ساتھ ایک جیسا سلو کیا سیچا لوہ سے رانا اس جمن کو یہ بھی بہدر لوگ اس ملک کے سما گئی اور اب نشان ٹوٹے ہوئی کھنڈر ہیں ان کی ہڑیاں یعنی رانات پرطاب سب سور بیر اس خاک میں نہاں ہیں ٹوٹے کھنڈر ہیں یا میڑیو کے مشاہ ہیں تو یہ سب جو بہدر لوگ تھے اس ملک کی مٹی میں سما گئی اب ان کے انشان ٹوٹے ہوئی کھنڈر ہیں ان کی ہڑیاں ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہ تین بند اس کے مکمل کی تو میں یہ تھے کہ آپ اس کا مطالعہ گھر میں دوبارہ کریں گے تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آسکے تو کال ہم اس کے اگرے بند پڑیں گے باکی و سلام